اسلام علیکم ناظرین کیسے ہیں امید کرتا ہوں کہ آپ سب خیلی سی ہوں گے آج جو کہانی میں آپ لوگوں کے لے کر آئے ہیں وہ راول پنڈی کی ایک افراک مکان کی ہے تو چلیں آج شروع ارسلان کہتے ہیں کہ ہم چوانڈ فیملی میں رہتے ہیں میرے والی صاحب اپنے بھائی سے بہت پیار کرتے تھے انہوں نے ان سے کہا کہ آپ ہمارے پاس آج ہو پنڈی میں ہم سب مل کر رہیں گے ہمیں بھی بہت خوشی تھی کہ ہمارے کزن ہم سب اب مل کر رہیں گے ہمارے چاچو کے لئے ہمارے والی صاحب نے ایک گھر ڈھوننا شروع کر دیا پہلے تو ہم ایک بلڈنگ میں رہتے تھے پھر ہم نے اس کو بھیڑ دیا اب ہم چار پانچ ملے کا گھر ڈھونڈ رہے تھے تو ہمیں پنڈی کے قیالہ کے لوگ کھاوا میں ایک گھر ملا بہت اچھا تھا لیکن وہ پرانے زمانے جیسا تھا تین منزلہ بنا ہوا تھا چار روم اوپر اور چار روم نیچے تھے اچھا خاصا گھر تھا میرے والی صاحب نے دیکھا تو انہیں صحیح لگا اور میرے والد نے وہ گھر خرید لیا اور وہ گھر ابھی بھی بند پڑا ہوا ہے اور ایک کھنڈر جیسا ہو گیا میرے والد کو بہت سستہ ملا وہ گھر میرے والد نے اس گھر میں کام کروانا شروع کر دیا جیسے کہ پنکیاں لگوایا ٹوٹیاں صحیح کروائی اور پینٹ کروایا اور پھر ہم وہاں سے شفٹ ہو گئے میرے امی کی جو اس کی علماری تھی لکڑی کی وہ بھی ہم نے سیٹ ہی نہیں کی تھی سین میں رکھ دی تھی تو بھائی وہ سیدھی سٹریٹ ہی گر گئی ایسے گری کہ ٹوٹ کے چور ہو گئے ایک دم فارق اور اس کی اتنی تیز ہوائی کہ ہم سارے پوری فیملی چھت کا نظارہ لے رہے تھے اتنی زور کی گرنے کی آواز آئی کہ جو ہمارے ساتھ والے تھے نیبرز وہ ہم سے پوچھنے آئے کہ خیر ہے وہ نیبرز ہمیں ایسے دیکھے جا رہے تھے میرے والد سخت مزاج کے ہیں میرے والد کے جل میں جو بات ہوتی ہے وہ پھر کر دیتے ہیں میرے والد صاحب نے کہا ہاں خیر ہے علماری گری ہے کچھ نہیں ہوا تو سجاو بزرگوں اپنا کم کرو سانو اپنا کم کرنے دیو یہ کہہ کہ میرے والد نے اپنا دروازہ بند کر دیا میری امی ان پر بہت غصہ ہوئی اور امی ابو کی ایسی لڑائی ہوئی کہ ایسی ان کی ملنگی میں تب ہی لڑائی نہیں ہوئی تھی لیکن آج چھوٹی سی بات پر ہو گئی بات یہاں تک ہو گئی کہ میرے گھر جانے لگی وہاں میری دادی نے یہ میٹرس امبالا ہم سیٹنگ کرنے لگے وہیں میرے چاچو بھی آگئے تھے کچھ دیرم ہم بہت خوش تھے میرے چاچو کی شادی ہوئی تھی ان کے بھی صرف دو بچے تھے دون رڑکے ایک چار سال کا اور ایک دو سال کا میرے چاچو ایک دن نہا رہے تھے کہ انہوں نے اپنی چیزیں واش روم میں ہی واشنگ ماشین کے پر رکھ دی تھی جیسے والٹ موبائل چابیاں بھائی میرے چاچو نہا کر فارق ہوئے تو انہیں دیکھا کہ ان کے سمان کے پاس دو موالا سم پیٹھا ہوا ہے انہوں نے پورا دیکھا کہ ان کا پورا سمان سام کے دائرے میں تھا میرے چاچو نے ان چیز ماری اور بے ہوش ہو گئے جب گھر ابو نے جا کے دیکھا تو چاچو بے ہوش تھے جب انہیں ہوش میں لائے تو چاچو نے پورا واقعہ ہمیں بتایا چاچو اس کے بعد سے گمسم رہنے لگے نہ ہی کسی سے بات کرتے تھے نہ ہی میرے والی صاحب سے جو کہ ان کا بھائی پلس دوست تھا ان سے بھی نہیں وہ جب بھی ان سے کوئی بات کرتے تھے تو تل خریجے میں کرتے تھے میرے والی صاحب نے ایک رات میرے چاچو کو کہا آؤ پر چھت پر چلتے ہیں ٹھل کراتے ہیں لیکن میرے چاچو نے میرے بابا کو بھاری آواز میں کھا کہ مجھے تنگ نہ کرو یہ تو تجھے اور تیرے بچوں کو مور دوں گی تو میرے والی صاحب نے میرے چاچو سے بہت پوری طرح سے پیش آئے اور کہا یہ کیسے بات کر رہا تو چاچو نے میرے والی صاحب کو گردن سے پکڑے کے اٹھا لیا ہم سب چھوڑوا رہے تھے لیکن میرے چاچو نے میرے والی صاحب کو نہیں چھوڑا اور میری والدہ نے بڑوں سے انہی نیبر کو بلایا جنہیں میرے ابو نے برا بھلا کہہ کے بھگا دیا تھا ان نے چھوڑایا اور کہا کہ آپ انہیں گزرک ہیں مسجد کے امام آپ ان کے پاس لے جائیں کیونکہ وہ روحانی عمل بھی کرنا جانتے ہیں تو میرے چاچو نے کہا کہ اس کا نام انتیاز ہے نا انکل نے کہا جی تو میرے چاچو بولے کچھ نہیں کر سکتا وہ میں اس کے پورے خاندان کو دبا کر دوں گی میرے چاچو کو تو لے کر وہاں سے بنا جا سکے لیکن ان بزرگ کو گھر لے آئے جب ان بزرگ نے میرے چاچو کی پاؤں کی چھوٹی انگلی پکڑی اور کچھ پڑھنے لگے اور کہا کہ آپ کے بھائی کے پر ایک چڑیل کا سایا ہے جس نے ان کو نہاتے ہوئے دیکھا ہے اور ان پر عاشق ہو گئی ہے وہ چڑیل بھی جوان ہے اور اس کے بھی تین بچے ہیں میرے گھر میں تو جیسے قیامت آگئی پھر ان بزرگ نے کچھ تعویز دیئے کہا کہ ان کو پینا دو انہاتے وقت بھی یہ تعویز نہیں ہوتا وہ چیز میرے چاچو کو تنگ نہیں کرتی تھی اب وہ چیز میرے گھر والوں کو تنگ کرتی ایک دن میرے دادو کو کسی نے اٹھایا اور بھلا آؤ باہر ناشتہ کرتے ہیں میری دادو اٹھی مودھ ہویا اور ہمارا واشروم ایسا تھا کہ ہمارے واشروم کے دو دروازے سے ایک دروازہ کمرے کے ساتھ اٹیش تھا اور ایک باہر کی طرف میری والدہ کو ایسا لگا کہ واشروم میں کوئی ہے میری امی نے جب دیکھا تو وہاں کوئی تھا وہاں سے دادو گزر رہی تھی میری امی نے دادو سے پوچھا خیر ہے تو میری دادو نے کہا کہ تم ہی تو مجھے اٹھایا ہے کہ بولا آؤ ناشتہ کریں تو میری والدہ نے کہا کہ میں نے تو آپ کو نہیں اٹھایا تو میری دادو سمجھ گئی اور میری دادو نے کہا ہاں بات کو پلٹتے ہوئے میں نواز پڑھنے کے لئے اٹھے تھی ایک دن میں میری چاچی ہم سب چھت پہ تھے ہم نے چھت سے دیکھا کہ سین میں ایک عورت بیٹھے ہوئی ہے جس نے اپنے پورے جسم پہ ایک لال کر کی چادر ہو رہی تھی اس کے بال اتنے لمبے تھے کہ ہم کیا بتائیں جب ہم نے یہ دیکھی تو میری دادو نے اٹھان لیا کہ یہ گھر ہم چھوڑ کر جائیں گے اور یہاں سے نکل جائیں گے یہ چیزیں ہمیں نقصان پہنچا سکتی ہیں تو میرے چاچو کے دو بیٹوں کے بعد ایک بیٹی ہوئے میرے چاچو بہت خوش تھے اور گھر میں بہت ہلا گھلا تھا ہم نے خوب انجوائے کیا اور ہفتے بعد میری چاچی کو ایسا لگا کہ میری امین نے انہیں بلایا کہ سکینہ آؤ میری بات سن میری چاچی اٹھیں اور نیچے میری امین کے پاس گئیں اور پوچھا جی بھاوی آپ نے بلایا میری امین دونوں کے سر میں تیل لگا رہی تھی نہیں میری امین نے کہا میں نے تمہیں نہیں بلایا تو میری چاچی کا اوپر کا سانس اوپر اور نیچے کا نیچے رہ گیا پھر میری دادی نے بھی یہی کہا کہ ہم نے نہیں بلایا پھر تھوڑی دیر بعد چاچی گپ شپ مار کر اوپر چلے گئے اوپر جا کر میری چاچی کی جیخوں کی آواز آنے لگی تو ہم سب اوپر بھا گئے تو ہم نے دیکھا کہ جا چاچی کی بیٹی تھی اس کو کسی نے ایسے نہیں چوڑا ہے کہ جیسے گیلی کپڑے کو موڑ کرنے چوڑتے ہیں گھر میں رونے کی اور چیخنے کی آواز ایسی آ رہی تھی کہ میں کیا بتاؤں ہمارا پورا محلہ ہمارے گھر جمع ہو گیا تھا پھر ہمارے گھر کے بڑے آئے اور جنازہ ہوا کفن دفن کے بعد یہ بات مسجد کے امام کے پاس پہنچی مسجد کے امام نے کہا یہ گھر جتنی جلدی ہو سکے چھوڑ دو کیونکہ چوڑے گھر کوئی اچھا نہیں لگتا کہ میرے چاچی کے پاس کوئی بھی ہے اور اس نے یہ سی لئے کیا ہے کہ اسے یہ سب پسند اور اگر آپ لوگوں نے گھر خالی نہ کیا تو وہ باقی سب کبھی ہی حال کرے گی جب ہم اس گھر سے جا رہے تھے تو ہمیں ایک ہفتے سے اوپر لگا اور جو بھی چیز تھی وہ ہمیں وہاں سے نہیں جانے دیر تھی میرے والد کو بہت لاؤس بھی ہو گیا میرے والد نے بہت کم پیسوں میں بیٹ دیا وہ اور جس نے وہ گھر خریدا اس کی بھی کچھ عرصے کے بعد ڈیتھ ہو گئی تھی ہم لوگوں نے وہ گھر شفٹ کر لیا اور واپس اپنے گھو میں آ گئے اس کے بعد میرے چاچو کی دو بیٹیاں بھی تھی اور بہت ہسی خوشی زندگی گزارنے لگے اور ہم لوگوں کو اس طرح کی کسی بھی چیز کا کوئی سامنا نہیں کرنا پڑا آپ سب سے بھی گزارش ہے کہ پروپٹی لیتے وقت کسی صاحب علم انسان سے معلومات ضرور لیں